ہمارے پاس کچھ میسیجے دکھی تھے جن میں سے ایک میسیج ہم لیتے ہیں ایک بھائی نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بچی کم عمری میں اس کی شادی کر دی گئی ہے جوان ہونے کے بعد اسے رشتہ پسند نہ ہو تو کیا اسے اختیار دیا جائے گا نکاح فرس کرانے کا جی ہاں سن نبی دعوت کی ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرمایا کہ بالغہ عورت سے کی شادی جو بن بیا ہی ہو اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اسے اجادت نہ لی جائے پوچھا گیا کہ اجادت کیسے ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ انترسکت کے وہ خاموش رہے یہی اس کی اجادت ہے اس طرح سے تیسون نبی دعوت کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کماری لرکی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سلم میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے جبکہ وہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے دو حدیث کے الفاظ آتی ہیں کہ اللہ کے رسول سلم نے اسے اختیار دیا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی دوسری عورت کی شادی کرا سکتی ہے جی نہیں عورت کسی عورت کی شادی نہیں کرا سکتی البتہ شادی کے لیے ولایت شرط ہے اللہ کے رسول سلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بورین نکاح ولی کے دیغرل مناقض نہیں ہو سکتا البتہ یہ ولی مرد ہی ہو سکتا ہے عورت نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول سلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت عورت کی شادی نہیں کر سکتی اور نہیں ایک عورت تے اپنی شادی کر سکتی ہے کیونکہ زانیا ہی اپنی شادی کرتی ہے اسے پتہ یہ چلا کہ عورت تے کسی دوسری عورت کی ولیاں نہیں بنتکتی مرد ہی ولی بن سکتا ہے ایک اور سوالیں کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ روز کنگھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی سلم نے اس سے منع کیا ہے جی ہاں یہ بات صحیح ہے اللہ کے نبی سلم نے اس بات سے روکا ہے کہ روزانہ کنگھی نہ کیا جائے البتہ اس ممانیت کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بناو سنگھار ہی میں نہ لگا رہے البتہ اگر کس کے بال بکھے ہوئے ہوں اور اسے سمارنے کی روزانہ ضرورت محسوس ہوتی ہو تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ روزانہ کنگھی کر لے اس لئے میں بھی ایک حدیث آتی ہے ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سلم کے پاس میں جا کر کے اپنے بال کے حوالے سے پوچھا تھا کہ میرے بال بھاری ہیں زیادہ بڑے بڑے بال ہیں اور اسے میں سوار کر کیا رکھ سکتا ہوں تو اللہ کے نبی سلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ روزانہ کنگھی کر لیا کرے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی اپنے بال کو سوار کر کے رکھتا ہے روزانہ کنگھی کرتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے خود اللہ کے نبی سلم نے بیان فرمایا کہ من کان لہو شار الفری قریم ہو جس کسی کے پاس میں بال ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال کی حفاظت کرے اس کی زبائش اور جنت کرے تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے کہ بال اگر بکھے ہوئی رہتے ہیں تو روزانہ کنگھی کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں مہتر سامین ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم برس کرتے ہیں اگر حبتہ انشاءاللہ آپ کے اور سوالات لیے جائیں گے تب تک کیلئے جالت دیجئے وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین